یہ جوڈیشری کو کرف کیے بغیر جوڈیشری کو غلام بنائے بغیر جوڈیشری کو کچلنے کے بغیر سامراج اس ملک کو غلام نہیں رکھ سکتا تھا اس لیے اس کے لیے یہ زندگی موت کا مسئلہ ہے کہ جوڈیشری اس کے پاؤں تلے رہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آصف زرداری یہ سے بال بال جن کا سامراج کے پاس ضبط ہے جو بیت بیت رحمی کے ساتھ استعمال کیا سکتے ہیں ان لوگوں کے ذریعے ان کو ختم کرائے جو لوگ چیف جسٹس کو پکڑ سکتے ہیں قتل کرا سکتے ہیں مار سکتے ہیں میں سامراج کی بات کر رہا ہوں یہ جو اتر بیٹھے ہیں جنرل شنب وہ ان کے ہاتھ میں ہیں کچھ نہیں ہیں وہ کیا نہیں کر سکتے ہیں اتنے کیس ہیں ابھی تک اتنے ودرا ہوئے ہیں ابھی بھی نہیں ہوئے ہیں ابھی بھی نہیں ہوئے ملین ٹریلینز کی رقمیں ہیں وہاں گئی ہیں تو یہاں آپ کی یہ جو لوٹری ہے وزیر عظم کی اس کو کیا کریں گے ان کو تو کام ان چیز اسے جان چھوڑانے کی ہے اس لیے وہ سب کچھ کریں گے ان کو اب پھر ججوں کے معاملے ہیں کوئی گورنمنٹ ایسی ہے شریف ہے جو انڈیپینڈ ادریہ کو برداشت کر سکتی ہے ان کو روزانہ ڈاکیٹ ڈالنے ہیں لوگوں کو تنگ کرنا ہے لوگوں کو جیل میں بٹھانا ہے ان کی حکومت ایسے کیسے چلے گا خنجر اٹھے گا نتلوار ان سے فری جوڈرشری پاکستان میں آئی ججوں کے ذریعے لوگوں کو پھانسی پہ لٹکانے کا پاور سامراج کے ہاتھوں سے نکل گیا ابھی آسولی زرداری کو یہ کوڈ نہ ہو دوسرے کوڈ کو ہاتھ پھانسی لگا سکتے ہیں مجھے لگا سکتے ہیں کسی میں بھی کر سکتے ہیں یہ جڑی شریف جو ہے جو غلام جڑی شریف ہے جس کی ہتکڑیاں لگی ہوئی ہیں جن کی زندگی خود خطرے میں ججوں نے دیکھ نہیں لیا ابھی کیسے مار پڑی چیف جسٹس کو کیسے ججوں میں بیزت کیا یہ جو ابھی جج بیٹھے ہیں انہیں معلوم نہیں ہماری حالت کیا ہونے والی ہے غلام جڑی شریف سامراج کی اول نمبر ضرورت ہے ہر ایک آدمی کی زندگی خطرے میں ہے اس جڑی شریف غلام جڑی شریف کے ہاتھوں سارا پاکستان خطرے میں ہے اس لیے انہیں تو غلام کے ایک چابک انہیں کہاں کے ہنٹر ہے ججوں تمہیں کوڑ میں اس لیے یہ پتہ غلام ہے یہ بول نہیں سکتے جس کو لائیں گے وہ ہی کہے گا کوئی ایسا ہوگا مستانہ آدمی جو کھڑا رہے گا ہر ایک کی مجال نہیں یہ غلام کا لومی ہے یہ سب غلام لوگ ہیں جو چال لوگ جو سر سے ہاتھ دھو کے بیٹھے ہوں گے وہ بیٹھے ہوں گے